دوستو پاکستانی شہر ملتان کو یہ اعزاز جاتا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے پرانا سب سے قدیم شہر ہے جو آج بھی آباد ہے ملتان کی تاریخ اتنی پرانی ہے کہ سکندر اعظم دنیا فتح کرتے ہوئے ملتان تک پہنچا مگر یہاں ملتان والوں نے اس کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی یہ اس دور کی بات ہے جب ملتان کے دو طرف سے دریائے راوی بہا کرتا تھا اور یہ شہر ایک جزیرے کی شکل میں موجود تھا جبکہ آج کا ملتان دریائے چناب کے کناڑے موجود ہے آپ ملتان کو ملتانی سوہن ہلوے کی وجہ سے تو ضرور جانتی ہوں گے مگر یہ نہیں جانتی ہوں گے کہ ایک دور ایسا بھی تھا جب ملتان ایک بیٹل فیلڈ تھا اور اسے کئی بار مختلف جنگجیوں نے فتح کیا اور ملتان کے قلعے میں ایسے بہت سے کوئیں آج میں موجود ہیں جو کہ انسانی دھانچوں سے بھرے پڑے ہیں اس خطے میں اسلام کا بول پالا ہونے سے پہلے یہ ہندو مذہب کے پیروکاروں کی سرزمین تھا اور آپ کو یہ جان کر ایک جھٹکہ لگے گا کہ دنیا کا سب سے بڑا ہندو مندر ملتان سن ٹیمپل بھی ملتان میں ہی موجود تھا جہاں پر سورج دیوتا کی پوجہ کی جاتی تھی ٹاک شوک چینل ہی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے سب سے قدیم اور صوفیہ اکرام کی سرزمین ملتان کے بارے میں کچھ زبردست حقائق بتانے جا رہے ہیں اور اگر آپ کو ہماری یہ فیکٹ سے بھرپور ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ویڈیو کی نیچے موجود سبسکرائب کے پٹن کو دبا کر اور بیل کے ایک ان کو کلک کر کے ٹاک شوک کے دوست ضرور بن جائیں فیکٹ نمبر ون دوستو کچھ روایات کے مطابق ملتان کا لفظ پرانی فارسی زبان کے لفظ ملتانسہ سے نکلا ہے جس کے معنی ہے فرنٹیر لینڈ یعنی کہ سرحدی سرزمین دوسری طرف ہندو روایات کے مطابق لفظ ملتان سنسکرٹ زبان کے لفظ ملستانہ سے نکلا ہے جس کے معنی ہے دھروٹ پریس یعنی کہ وہ جگہ جہاں پر کسی بھی چیز کی جڑوہ کیا ہو تاریخ کی کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ ملتان کا نام ملتان سن ٹیمبل کی وجہ سے ملتان پڑا جبکہ انیسویں صدی کے ایک تاریخ دان حکم چند کے مطابق ملتان لفظ ہندووں کے ایک پرانے قبیلے ملو سے نکلا ہے آج دو ہزار ایس میں ملتان عبادی کے لیے حاصل پاکستان کا ساتمہ سب سے بڑا شہر ہے جس کی عبادی انیس لاکھ کے لگ بھگ ہے دوستو ملتان کتنا پرانا شہر ہے اس بات کا اندازہ ایسے لگا لیں کہ طفان نو کے وقت بھی یہ شہر موجود تھا کچھ تاریخ دان یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ شہر حضرت نو کے پوتے نے آباد کیا سکندر اعظم کے آنے سے پہلے یہاں پر ہندووں کا راشتہ اور سورج دیفتہ سوریا کی پوجا کی جاتی تھی بات سن چھے سو میں ایک ہندو برمن بادشاہ چچ آف الور نے ملتان پر حملہ کی اور قبضہ کر لیا سات سو بارہ قبل مسیح میں سندھ فتح کرنے کے بعد محمد بن قاسم ملتان پہنچا اس نے دو ماہ تک ملتان کا محاصرہ کیے رکا مگر ملتان کو فتح کرنے میں ناکام رہا محمد بن قاسم نے ابھی واپس جانا ہی والا تھا کہ شہر کے اندر سے ایک ملتانی چھپتا چھپاتا اس کے پاس پہنچا اور اس کو زیر زمین ایک خفیہ راستے کے بارے میں بتایا جہاں سے گھس کر محمد بن قاسم نے ملتان کو فتح کیا اس کے بعد اس شہر پر سکھوں نے بھی راج کیا بریٹش نے بھی اپنا ہاتھ سافت کیا اور مغل بھی آئے یہ سب آج یہاں موجود نہیں ہے مگر ملتان شہر آج بھی یہاں ایسے ہی موجود ہے